یہ دیکھیں یہاں سے پانی کتنی تیزی سے آگے گزر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو میرے پیارے دوستو بھائیو اور ساتھیو السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں میں آج ابھی اٹھا ہوں تھوڑا ہمارا آج کا پلان ہے جی ہیڈ مرا لے جانے کا تو یہ دیکھیں آپ میرے پیچھے سورج ابھی جو ہے وہ نکل رہا ہے تو صوبہ صوبہ ہم نے کہا چلیں جاتے ہیں اور موسم بھی انجھوائے کرتے ہیں الکیل کی ہوا چال رہی ہے ٹھیک ہے تو میں کپڑے چینج کر لوں کپڑے چینج کر کے تو پھر ہم ہیڈ مرا لے لگے نکلتے ہیں تو چلیں پھر کپڑے چینج کرتے ہیں جا کے لے جی ریڈی ہو گیا ہوں تو اب نکال لیا بائک بائک نکال کے تو پھر ہم چلیں بائک پہ جانے ہیں پہلے آپ کو بتایا ہوئے کہ ہیڈر بھائی کے ساتھ یہ سارا ٹور ہو رہا ہے دیکھیں دروازہ کھول رہے ہیں ایدر بھائی تو ایدر بھائی بائک میں نے چلانی ہے آپ نے میں نے نہیں چلانی میں نے ویڈیو بنانی ہے تو بائک ہے در بھائی چلیں گے میں پیچھے پیٹھ کے تھوڑی بہت آپ کو ویڈیو بھی بنا کر دکھاتا رہوں گا چلیں پھر نکلتے ہیں جو دیر ہو رہی ہے بائک نکال آئی ہے بائک ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے کیا سانڈ ہے یار بھائی یہ نا کینٹ والا ایریا آگے آگے تو یہاں پہ اجازت نہیں ہے بلکل بھی ہیل میٹ کے بغیر جانے کی تو ہم ہیل میٹ گھر سے لے کے ہیں ایک ٹوٹا پوٹا ایدر بھائی نے بھی پہنا ہوا ہے پہننے لگے ہیں بلکل پہن لیا جی ایدر بھائی نے بھی تو میں ابھی پہن لوں تو پھر ہم آگے کا سفر شارٹ کریں گے دیر کافی ہو گئی ہے اس سے پہلے کے دوب نکل آئے ہم نے گھر بھی جانا ہے پہننے لگے موسیقی اچھا جی ہم نا رستے میں رکھے ہیں ایک جگہ پہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پیچھے عام کا باغ لگا اور بہت ہی بڑا باغ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی عام تو نہیں لگے کیونکہ عام کا موسم نہیں ہے ہم نے نا بیسیکلی جانا تھا دوسرے روڈ سے تو وہ روڈ یہ خراب ہے تو اب ایک گھوں کے اندر سے پڑے ہیں ادر سے بھی کسی نے بتایا کہ روڈ نکلتی ہے ایدر بھائی کو بھی تھوڑا سا پتا تھا تو اس لئے ہم ابھی در سے پڑے ہیں تو رستے میں یہ عاموں کا باغ دیکھ کے دل خوش ہوگا میں نے کہا چلو آپ کو بھی دکھاتا ہوں کیسے کہ لگ رہے ہیں یہ درخت تو اب پانی شاہ نہیں پی کے تو آگے نکلتے ہیں اچھا جی ہم یہ دیکھیں میرے پیچھے ہم ہیڈمرالہ پہنچ گئے ہیں ہیڈمرالہ کا مین جون سا ویو ہے وہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی کتنا تیزی سے پانی نکل رہا ہے وہاں سے وہ سامنے وہ پول ہے میں ابھی آگے جا کے آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں تو یہ جی وہی نیر ہے جو جو ادھر سے سیدھا ہماری کلونی والی نیر کے ساتھ جا کے ملتی ہے جو آگے نندی پور جاتی ہے نیر یہ وہی نیر ہے اور ادھر سے کافی نیریں آگے جا کے نکلتی ہیں اور چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں جا کے آگے ویڈیو بھی بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا مند سین ہے یہ دیکھیں نہیں امنا ہے ایڈمرا لے گا جو انسا دوسرا پول لے نا وہاں پہ کھڑی ہیں اور بڑا ہی زور سے پانی یہاں سے آگے جا رہا ہے تو میرے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے جہاں میں دیکھنا ہوں پانی ہی پانی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں مزارہ پانی کا وہ جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں پہ پانی ہی پانی ہے یہاں آپ نے بائک کھڑی کی ہے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے نیچے کا منظر یہ دیکھیں ذرا کتنی تیزی کے ساتھ یہاں سے پانی آگے جا رہا ہے اور جب بھی یہ کوئی بڑی چیز یہاں سے گزرتی ہے پل ایسے تھر تھرانے لگتے ہیں اور آپ کو دوسری سائیڈ پہ جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے پانی کتنی تیزی سے آگے بزر رہا ہے اور مجھے تو ڈار لاغ رہا آگے ہوتے ہوئے مجھے تو دوستو ہم پول کراس کر کے آگے آگے ہیں ایڈمرالے والا جو مین پول تھا تو آگے اب ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پہ پیکنک پوائنٹ ہے کوئی بڑا اچھا تو آپ اس طرف جا رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ میں تھا گیا تھا بائک چلا رہے ہیں بیڈر بھائی تو سستے کا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ابھی اس سائیڈ بھی آئے ہیں اور رسطہ مجھے لگتا ہے یہ باند ہے کیوں جی اوپر سے جانا تھا آپ ادھر سے واپس موڑے ہیں وہ اپنے اوپر سے جانا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اوپر سے ہمیں یہ دیکھیں ہم آگے ہیں آہستہ آہستہ یہاں سے آگے آرہے تھے یہ دیکھیں یہ روڈ ہے یہ روڈ ہے یہ روڈ ہے یہ بلکل اتنی سی لائن ہے یہاں سے ہم آرہے تھے آگے تو ہمیں بہت سے جانا تھا وہ والی جگہ پر پکنک والی پر تو وہ تو ہمیں ملی نہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماری بائیکیں کھڑی ہیں اور یہ دیکھیں جی آگے سارا یہ منظر ہے اب ہم بتائیں ہم کیسے جائیں آگے یہ دیکھیں ہاں جی ادھر بھائی آگے اب واپس چلتے ہیں کیا وہ اٹھتے ہیں نہیں تو وہ پکنک پوائنٹ نہیں ڈونڈنا یہ ہی ہے مجھے لگتا ہی پانی سوک گیا ہے ایدھر بھائی تو کہہ رہے ہیں یہ ہی پکنک پوائنٹ ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم نے آنا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھر لگے ہوں میں ہیں یہ کسی زمانے میں یہاں پر بریا ہوا کرتا تھا جو کچھ مینے پہلے یہ جاڑیوں نے سارا کور کر لیا پانی سوک گیا ہوگا موسم نہیں ہے پانی والا ایدھر موسم کافی چینج ہو گیا جیسے پانی یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اور اب صرف جاڑی ہیں جاڑی ہیں نظر آ رہی ہیں تو اب ہم چلتے ہیں واپسی کی طرف ادھر جا کے پھر ہم بیٹھیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی خطرناک رس ہے جہاں سے ہم گلدر رہی ہیں یہاں سے نیچے نیچے وہ دیکھیں ایسے لاغ رہا ہے کھائی بنی ہوئی ہے ہم اب آگئے ہیں ایک پکنک پوائنٹ ہے ایڈمرالے کے پاس بلکل روڈ سے پہلے پول سے اس طرف آئے نا تو ادھر ساتھ ہی یہ پکنک پوائنٹ ہے چھوٹا سا یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے کھانے والی کھانے والی ایک دکان ہے اس کے اوپر آپ کو ہر چیز جونسی ہے وہ مل سکتی ہے چپس ہے آئسکریم ہے باربیکیو ہے چکن بریانی ہے وہ سارا کچھ لکھا ہوا ادھر تو ہم تھوڑا جلدی آگئے ہیں اس لئے وہ ابھی جو ہے وہ باندھ ہے ابھی تیاری کر رہے ہیں بھائی اور میرے پیچھے دیکھیں یہ کتنا ہی خوبصورت نظارہ لاغ رہا ہے پانی کا جس طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ پانی ہی پانی ہے پانی ہی پانی ہے تو یہ کچھ آگے ہم جائیں تو وہ بچوں کے جو لے لگے ہوں یہ یہ دیکھیں ذرا یہ بچے جو لے لے رہے ہیں ابھی بچے تو آئے نہیں کیونکہ سکول کا ٹائم ہے صبح صبح کا وہ ہماری بائکس کھڑی ہیں جن کے اوپر ہم آئے ہیں تو یہ سارا وہی جی پکنک پوائنٹ ہے تو ہم بھی اب تھوڑی دیر بیٹھنے لگے ہیں کیونکہ کافی تھاگ گئے ہیں تو ابھی گھر بھی جانا ٹائم کافی ہو گیا تو پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ کے تو پھر نکلتے ہیں ہم بھی گھر کی طرف اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں جی گھر واپس کیونکہ کافی سار پہ چڑ گئی ہے اور ناشتہ بلکل نہیں کیا بھو پھل لگ گئی ہوئی ہے تو آپ جا کے ایک تو ناشتہ کریں گے اور پھر میں نے گھر نکلنا ہے کلونی کی طرف بھی ہے ڈمرا لیکن جو انسی سیر ہے وہ بہت ہی اچھی رہی ہے اور بہت ہی زیادہ مزا آیا ہے تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں تو اپنے بھائی کو دیں اجازت خدا فیض